اوزباللہ ونشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسپلینیشن ویڈیوز ایم سی کیو سٹیس وہ تباہم چیزیں ٹائم لی آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی اور کچھ ویڈیو لیکچرز یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوں گے تاکہ آپ کو میٹھڈالوجی سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس طرح سے ایکسپلینیشن لے رہے ہوں گے جو سونڈز ڈیمو کلاسز چاہتے ہیں وہ یوٹیوب پر آن لائن ڈیمو کلاسز لے سکتے ہیں اس کے بعد اس نمبر پر 0309-677-6771 پر رابطہ کر سکتے ہیں اس وقت ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں سیکنڈر فیزکس میں ٹاپک ایکسپلینشن کی دیکھیں ایکسپلینشن کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا کسی بھی چیز کا بڑھنا آپ نے یوزیلی اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ گھر میں جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو دیواروں پر درار پڑتی ہے جس کی وجہ شاید یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں جو سریعہ استعمال کیا گیا لوہا استعمال گیا اس کو سمنٹ کے بلکل ساتھ ملا کر بنا دیا گیا تھا تو جیسے ہی تھوڑی سی بھی ہیڈ ملتی ہے تو وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا تو وہ وہاں پر درار پروڈیوز کر دیتا ہے تو اس سے ایک ایکسپل ہمیں ملتی ہے کہ ہاں سے ایکسپنشن ہوتا ہے اس ایکسپنشن کی دو ٹائپس ہیں لینئر اور والیمیٹرک اگر انکریز لینٹ میں ہوگا تو کہلائے گا لینئر اور اگر انکریز وولیم میں ہوگا تو کہلائے گا وولیمیٹرک یعنی ایک ڈیمنشن ہوگا یہ اب ساتھ ساتھ ہم ایم سی کیوز کی بھی تیاری کرتے جائیں گے چونکہ پیپر میں ہمارے پاس اب ایم سی کیوز آتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے ون ڈیمنشنل ایکسپنشن کونسی ہے تو لینٹ والی کو آپ نام دے رہے ہیں بیٹا ون ڈیمنشنل اور وولیم کو آپ نام دے رہے ہیں تھری ڈیمنشنل چونکہ اس میں لینٹ بریٹ اور ہائٹ تینوں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تھری ڈیمنشنل ہے آئیے لینئر ایکسپنشن کو سمجھتے ہیں اگزیم کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس کی ڈیریویشن پڑھتے ہیں ہم نے کہا سر جب بھی آپ ٹیمپریچر کو انکریز کریں تو لینٹ انکریز ہوگی یعنی چینج آف لینٹ آئے گا تو یہ جو چینج آف لینٹ ہے یہ ڈیریکلی پروپورشنل ہے انیشن لینٹ کے ڈیریکلی پروپورشنل کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز بڑھے گی تو دوسری بھی بڑھے گی انورسلی ہوتا اس کا مطلب ہوتا ایک چیز بڑھے گی تو دوسری کم ہو جائے گی میں اس کی مثال آپ کو یوں سمجھاؤں گا کہ پیپر کے دن نزدیک آتے ہیں تو ٹینشن بڑھتی ہے یہ کہلاتا ہے انورسلی پروپورشنل ٹھیک ہے اور ڈیریکلی پروپورشنل میں میں آپ کو ایکزیمپل دوں گا کہ اگر آپ ٹیمپورشنل بڑھاتے ہیں تو پانی کا یا کسی بھی چیز کا وولیوم بڑھتا ہے جب آپ بوہل کرتے ہیں وہ اوپر کی طرف آتا ہے تو آپ نے ٹیمپورشنل بڑھایا وہ اوپر کی طرف آیا تو اس کو آپ نے نام دیا ڈیریکلی پروپورشنل کا تو آپ نے کہا سر انکریز ان لینٹ is ڈیریکلی پروپورشنل to change in temperature تو یہ آپ نے کہا ڈیریکلی پروپورشنل تو ڈیریکلی پروپورشنل تو ڈیریکلی پروپورشنل یاد رہے کہ جس temperature کے ہم بات کر رہے ہیں یہ temperature کہلاتا ہے absolute temperature اور absolute temperature کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اسے کونسے یونٹ میں لے کر آنا ہوتا ہے کیلون میں ٹھیک ہے چونکہ نماریکلز میں ہمیں بہت ہلپ ملتی ہے اگر ہمیں یونٹس بتاؤ اب ہم دونوں ایکوشنز کو کمپیر کر دیتے ہیں تو ڈیلٹا ایل اس پرپورشنٹو ایل ڈیلٹا تی یہ سائن آف پروپورشنالیٹی ہے جب بھی یہ سائن آف پروپورشنالیٹی ہڈتا ہے تو آپ کے پاس ایک اس ایکوال ٹو لگتا ہے اور ایک کانسٹنٹ لگتا ہے اب یہاں پر ہم نے اس ایکوال ٹو لگایا اور اتفاق کی بات ہے کہ کانسٹنٹ ایلفا اسی کی طرح دیکھتا ہے تو یہ ایکوشن بنتی ہے آپ کی ڈیلٹا ایل is equal to ایلفا ایل ڈیلٹا ٹی اس ایلفا کو ہم نام دیتے ہیں کو ایفیشنٹ آف لینئر ایکسپنشن یہ آپ کو سوال آتا ہے ڈیفائن ایکسپنشن what are the types of expansion ایکسپلین لینئر ایکسپنشن تو جو آپ کا ایک چار نمبر کا سوال تھا وہ آج کی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا ایڈمیشنز اوپن ہے ایلسٹریشن اگر آپ نے کروانی ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کی آن لائن کلاسز شروع ہو جائیں آن لائن کلاسز سے ایڈوانٹیج ہی ہوتا ہے آپ کو کہ آپ ٹائم سیپ ہو جاتا ہے آپ کا اور اگر آپ مثال کے طور پر کہیں اور سے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ریکارڈنگز کے ذریعے آپ کی بہت زیادہ اچھی پریکٹس ہونا شروع ہو جاتی ہے اپنا خیال اکھیے گا بیٹا آپ سب لوگ اللہ حافظ